اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپیشل یوٹیوب چینل ریل آواز پاکستان آپ کا ہوسٹ شاکید محمود چوہان آپ کے خدمت میں حاضر ہے مسلم لیگ نون کے رہنما تلال چودری انہوں نے کہا کہ امران خان کی جیبیں امریکی اور اسرائیلی پیسے سے بھری ہیں تلال چودری کا بیان حمزہ کو دو سال جیر میں رکھا چار سال تحقیقات کی دھیلے کی کرپشن نہ مل سکی فواد چودری کے بیان پر ردے عمل دیتے ہوئے تلال چودری نے کہا رہنما تلال چودری مسلم لیگ نون کے امران خان کی جیبیں امریکی اسرائیلی پیسے سے بھری ہوئی ہیں اب فارن ایجنٹ امران خان اور فارن ایڈڈ پولٹیکل پارٹی کا اعتصاب ہوگا پی ٹی آئی رہنما فواد چودری نے کہا ہے ایک جھوٹا الزام ثابت نہ ہو سکا فیصلہ باد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تلال چودری نے کہا تھا کہ امران خان کا جرم ثابت ہو گیا ہے اور اس جرم کے اندر انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ امران خان کا جرم ثابت ہو چکا ہے سزا کا تیین ہونا باقی ہے امران خان کو حساب دینا ہوگا اور جیل بھی جانا ہوگا فواد چودری کی باتوں سے لگتا ہے کہ امران خان قانون سے بالاتر ہیں بھارت اور امریکہ سے پیسے لینے والے کو سزا نہ ملی تو سوالات بہت زیادہ اٹھیں گے تلال چودری کا مزید کہنا تھا کہ آپ کی جیبیں امریکی اور اسرائیلی پیسے سے بھری ہوئی ہیں اور اوپر سے شور بچا رہے ہیں کہ امران خان سو جلسے کر لیں پی ڈی ایم بھی انتخابات کا فیصلہ کرے گی تو ناظرین یہ تو مسلم لیگ نون کے جو تلال چودری ہیں جو رہنمائے ہیں اور انہوں نے امران خان کے اوپر جس طرح سے الزام کی بارش کی ہے اور امران خان پر الزام بھی لگائیں ہیں اور اس کے علاوہ اپنی پریس کانفرنس کے اندر جو انہوں نے کہا کہ امران خان جو بھی کر لے فارم فنڈنگ کیس کے اندر یہ چھپ نہیں سکے گا اس کو سزا بھی ہوگا اور یہ نہا اہل بھی ہوگا اپنے ہوسٹ شاکر میں چوہان کو اجارت دیجئے دعاوں میں یار رکھے اپنا خیال کے پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد افواج پاکستان زندہ باد اللہ حافظ